موسیقی کتنے چکر میں بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے آج کا ایجنڈا جاری ہے مہنگائی کی مار پیاج کے دام پہنچے سو کے پار سرکار اب بھی ہے لاچار بڑا سوال آخر کون ہے ذمہ دار اور سیز فائر اولنگھن کے بیچ گرہ منتری شندے کا سیما پر تینات چوکیوں کا دورہ گھسپیٹ کے لیے حافظ سعید کو بتایا ذمہ دار سب سے پہلے بات کریں گے پیاج کی پیاج کی قیمتیں دیش بھر میں اگر جس طرح سے بڑھ رہی ہے اور خاص کونکہ دلی سرنگر پٹنا بھوپال یہاں سو کے پار پیاج کی جو دام ہیں جو قیمت ہے پیاج کی وہ سو کے پار کر چکے اور جو بیان آپ دیش کے سرکار کے اندر کے سرکار اور منتریوں کو سنیں گے تو یہ ویچار کرنا مشکل ہو جائے گا کیکہ آخر سچائی ہے کیا کیسے اس جو دام ہے اس پہ کابو پیا جا سکتا ہے کیا ستھدی ہے سچائی کیا ہے یہ بہت ہی مشکل سوال ہے کہ اس کا جواب کون دے پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ میم افجل صاحب نے کیا کہا ہے ہورڈرز جو ہیں ان کو کن کا سپورٹ ہے اور کہیں کوئی سازش تو نہیں ہے اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ یہ سرکار کو الیکشن کے موقع پر بدنام کرنے کے لیے کچھ ہورڈنگ کا سلسلہ تو نہیں چلایا جا رہا ہے اور کون لوگ یہ میڈل مین کے بیچ میں ہیں کون سی ایسی پولٹیکل پارٹیز ہیں میڈل مین کو سپورٹ کرتی ہیں ٹریڈیشنل سپورٹر ہیں ان کے ان کے اوپر بھی ذرا ناظر رکھنے کی ضرورت ہے یہ ہے کانگریس کے پروکتہ اور آنند سرما جو وانیج منتری ہیں انہوں نے کہا کہ دیش میں پیاز کا کافی بندار ہے وہ کہہ رہے ہیں کافی بندار ہے اور جو کیندریا خاد منتری کے بھی تھامس نے کہا ہے کہ سرکار پیاز کی قیمتوں میں جو بھاری بردھی ہوئی ہے اسے نپٹنے کے لیے چین اور مصر سے اس کا آیات کرنے کا نینے لگی آپ پارٹی کی رائے سننے آپ نے کیندر کے منتری کا آپ نے ایک وانیج منتری کیا کہہ رہے ہیں اور کیندریا خاد منتری کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بردھی جو قیمت میں بردھی ہوئی سے نپٹنے کے لیے چین اور مصر سے اس سرکار آیات کرے گی وہاں سے پیاز خرید کے مانگوائے گی دیش میں یعنی کہ پیاز کی کمی ہے ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے طرف کہہ رہے ہیں آنند سرما کہہ رہے ہیں کہ پیاز دیش میں پیاز کا کافی بھنڈار ہے آخر کون سچ بول رہا ہے بی جے پی کے پروکتہ ہیں نکوی صاحب انہوں نے کیا کھا وہ بھی آپ سنیں آج جو ہے وہ دیش میں جس طرح سے مہنگائی مہنگائی کی مہماری مار رہی ہے آج جس طرح سے دیش میں بے روزگاری بڑھی ہے آج جس طرح سے دیش میں آرثی کافتہ ہے اس کے بعد سونیا گاندی جی ایک فرمان جاری کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو سادگی کا جو ہے وہ ایک ابھیان چلایا جائے گا منتری جو ہے وہ سکنڈ کلاس میں چلیں گے اور جو اور بھی کانگریس پارٹی کے سنتری ہیں وہ جو ہے وہ بس میں چلیں گے اس سادگی کے ابھیان کا ہوا کیا مجھد دکھائی نہیں دیا ایک دن ایک بچارے ریل کے منسٹر ضرور کسی اس میں سنا تھا چلے تھے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں دکھائی پڑا میں یہ سادگی کا ابھیان اپنے آپ میں دھڑام سے گر چکا ہے اور اس سے بھی زیادہ مہتپور ہے جس طرح کا اناپ شناپ اس دیش کی آرثی کستیتی اتنی بری ہے اس طرح کا اناپ شناپ جو خرچ سرکاری ہو رہا ہے میں پردان منتری پر اس لئے ٹپڑی نہیں کروں گا اس لئے پردان منتری جی ویدیش میں ہے لیکن یہ سرکار کا جو پورا کے پورا لوٹ ہے وہ نشطی طور سے ایک چنتہ کی بات ہے اس لئے ہمارا ماننا ہے کہ دیش میں جو تمام طرح کی سمسیائیں ہیں چاہے وہ مہنگائی کی مہماری ہو اور چاہے آرثی کابدہ ہو چاہے بے روزگاری ہو جب تک کانگریس کی مہنگائی میل اور کرپشن ایکسپریس کا چکہ جام نہیں ہوگا تب تک یہ چلتی رہے گی بھاجبہ کے پروکتہ کہہ رہے ہیں پشپندر بڑا مشکل ہے آپ دیکھیں آنند سرما کہہ رہے ہیں کہ جو پیاج کی مہگائی ہے وہ آرٹیفیسیل ہے وہ بناوٹی ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ دیش میں پیاج کا بھنڈار ہے کرندیا خادے منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سترتی سے نپٹنے کے لیے چین اور مصر سے پیاج کی کا آیات بھی کریں گے اور دام بھرتے جا رہے ہیں لیپس بات یہ ہے کہ پیاز کا گردام بھڑ رہا ہے یا پیاز بھارت میں نہیں ہے یا جمع خوری ہو رہی ہے یا کمی ہے یا آرٹیفیشل اس کی سکیرسیٹی کریئٹ کی جا رہی ہے تو اس میں تو کوئی پارٹی لائن کا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ بی جے پی اور کانگریس اور سماجبادی پارٹی اس میں کوئی سیکولرزم کمنلزم کا معاملہ نہیں ہو سکتا اگر جمع خوری ہو رہی ہے اس ملک میں تو کین سرکار کے آت میں ستتا ہے لیکن جس قسم کا بیان کانگریس پارٹی دے رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اب لگتا ہے کہ اس پیاز کی اوپر بھی راجنیتی کرو انہی کے دو منطری الگ الگ طریقے کی بات کہہ رہے ہیں ایک جو نیفیڈ ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب وہ سائیکلون کی وجہ سے کچھ پیاز کی پرابلم ہو گئی ہے کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ وہ برسات ہو گئی ہے جس کی ویسے پیاز کی فصل خراب ہو گئی ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کون ٹریڈر ہیں کس پارٹی کے ہیں سب جانتے ہیں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کون لوگ ہیں جو مڈل میں ہیں تو بھئی آپ سرکار چلا رہے ہیں آپ کے پاس پورا تنتر ہے آپ ان کو پکڑیں بند کریں چوبیس گھنٹے کے اندر اس دیش کے اندر کیا نہیں ہوا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے جب دلی میں اس پیاز سے لوگوں کے آنسو نکلے اور آنسو میں بی جے پی کی سرکار بہ گئی تھی تب کس کے پاس تھا ٹریڈنگ کا کام تب وہ پارٹی کون تھی تو آپ کا اشارہ کیا ہے لہٰذا سرکار ایمانداری سے دیش کو بتائے کہ کس وجہ سے اس پیاز کے دام بڑھ رہے ہیں دودھ کے دام بڑھ رہے ہیں باقی چیزوں کو فوری طور پر اگر چھوڑ بھی دیں تو اس پہ جو ویروتہ بھاسی بیان ہے سرکار کے وہ اپنے آپ میں بڑا بیان ہے آپ دوسری پارٹی پہ بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ میڈل مین نے یہ کیا یہ جو عجیب عجیب قسم کے بیان دے رہے ہیں یہ خود کانگریس پارٹی کی جو سرکار ہے یہ اپنے آپ میں ایک ایسا میسیج دے کیا سرکار کے اندر جو وانیج منتری کہہ رہے ہیں جو خادر منتری کہہ رہے ہیں دونوں میں کوئی آپ دیں گے بلکل الگ الگ ہے ایک کہتے دیش میں بھنڈار ہے اور یہ جو ہو سکتا ہے جماع خوروں کے خلاف کاروائی کے بعد اس میں چیزیں ٹھیک ہو یہ بناوٹی ہیں دوسری طرف دوسرے منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چین اور میسیج سے ایمپورٹ کریں گے اس پہ جلد فیصلہ لیا جائے گا اب دیش کو دیش کو آپ سچ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کیا استطی ہے اور کیا خارن ہے یہ کوئی ایسا مددہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سیکروریزم کا مددہ ہو کہ اس پہ رائے الگ ہو سکتی ہے یہ سمپل بات ہے اسکرسٹی ہے تو ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی اور جماع خوری ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو روکیں آپ کے پاس تنتریں لیکن اس میں مجھے ایک اور بات لگتی ہے کہ جو ایگری کلچر منسٹر جو کیبنٹ رینگ کے ہیں اور اس کے بعد سٹیٹ کی جو کیبنٹ رینگ کی منسٹری ہے وہ دونوں کی دونوں انسی پی کے پاس ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس اور انسی پی کے بیچ میں جو تنہ تنی مہاراشت کے چناؤ کو لے کر ہے جس کی بھاشنوازی راہل گاندی نے وہاں جا کے کی کہ پچھلے چناؤ کے درمیان میں جو بھی کچھ ہم نے گوشنا ہے کسانوں کے لیے کی تھی اس کا فائدہ جو ہے شہرت پوار لے گئے اس بار فوڈ بل کا فائدہ ان کو نہ ملنے پائے تو یہ مجھے کہیں رسہ کشی ہے اور لوگ ایمانداری سے نہیں کہہ رہے کہ اس پورے معاملے میں بہت ساری شک کیس ہوئی جو ہے شہرت پوار اینڈ کمپنی کے اوپر ہے جن کا بہت زبرزر تعلق ہے اس پورے ٹریڈنگ معاملہ سے وہ پوری پیاس کی یا ان چیزوں کی اسکیرسٹی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایمپورٹ کی بات کرتے ہیں اور اس میں یہی سے پیاس دو روپے کلو جاتا ہے اور وہاں سے دس روپے کلو واپس آتا ہے یہ بہت بڑا گیم پلان ہے لوگ شہرت پوار کی طرف سوال اٹھانا نہیں چاہتے خود خود کانگریس پارٹی ادھر سوال اٹھانا نہیں چاہتی تو مجھے لگتا یہ انسی پی اور کانگریس پارٹی کے بیچ کا جھگڑا ہے جس کو انیسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہورڈنگ ہو رہی ہے اگر ہورڈنگ ہو رہی ہے تو شہرت پوار کی گھڑ میں جا کے کیوں نہیں آپ وہاں پہ چھاپا مارتے ہیں کس نے آپ کو روکا ہے شیلہ دکشت یہاں کہتی ہیں پیاس کی کمی ہے لیکن انہیں مہدھ پردیش کے کسی گودہ میں پیاس نظر آتی ہے کہ وہاں پر پیاس رکھئے تو دلی کے اندر پیاس مہدھ پردیش کی گودہ میں عجیب کنفیوزنگ سی اپنے آپ نے سیچویشن کریٹ کیے اگر آپ خاص کر کے جو میم افزل صاحب کا بیان کو دیکھیں اور اس بیان کو پسپند آخر کیا کانگریس پارٹی کو یہ صاف دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ اس کا کھامیازہ ان کو بھوتنا پڑ سکتا ہے میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں نا اور چناؤ کے سمیں میں اور بلکل این چناؤ پہ اور اس سمیں ایک الگ الگ ترہ کے کینڈر کے منتری کا بیان الگ ترہ کا ہو تو کل ملا کے آپ کر کیا رہے ہیں یہ ایک سوال اٹھتا ہے کیوں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ آپ کی پارٹی کی رائے کچھ الگ ہے منتری الگ ہے یہ جو ہے یہ اور کانگریس کو پتا ہے کسے نقصان ہو سکتا ہے اس نقصان کی بھڑپائی بی جے پی کو آپ نے بولا بی جے پی کو دلی میں جو کھامیازہ بھوگتنا پڑا اسی پیاز کے بہگائی کارت تو کہیں کہیں ڈسکنیکٹ جو ہے وہ صرف ان سی پی اور سرکار کے بیچ میں نہیں بلکہ سرکار کے جو منتری ہیں آپ جو کہہ رہے کانگریس اور سرکار سرکار کے جو منتری ہیں وہاں بھی تالمیل کا بھاڑی یہ بہت دکھ رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کے منتریوں میں اور پارٹی میں بھی کہیں ویرودہ باز ہے اور یہ کچھ ویسے نہیں لگتا آپ کو جس طرح سے آرڈینیس پہ راہل گاندی نے یقایا کہ کلائن لی اور اکتم نئی بات کہہ دی کیا مجھے لگتا ہے کہ ایسے معاملات پہ کانگریس پارٹی کے وہ پادک شاہ کے کچھ بتائیں گے کہ پیاس کا سنکٹ کیوں ہیں وہ کیوں بول رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کیا بات کہنا چاہتے ہیں وہ بتائیں نا کہ اگر ہو رہی ہے تو مہاراشت میں ہو رہی ہے مدیپردیش میں ہو رہی ہے یا بی جے پی کے راجیوں میں ہو رہی ہے یا بی جے پی کے لوگ اور کر ٹریڈر کمیونٹی کی پارٹی کہا جاتا ہے یہ صاف صاف بتانے میں کیوں ڈر رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو یہ تمام چیزیں ہیں اس سے کانگریس کو بہت نقصان ہونے والا ہے اس کی اس کی تیاری جو ہے پارٹی اور سرکار اگر دیکھیں پوری طرح سے اس سے لڑنے میں یا اس پہ ڈکیل کسنے میں اکشم ہے کوئی بھی پارٹی ایسا نہیں چاہے گی کہ election کے ٹائم پہ اس کو نقصان ہو بٹ یہاں کانگریس کا جو بھی کام ہے وہ ابھی اس ٹائم پر جو بھی سر نے بولا کہ نہیں بہت confusing statement ہے بہت confusion ہو رہا ہے بنانے کے لیے اگر میں چاہوں کچھ بھی چیز کنفیوز کرنا تو میں کر جاؤں گا it is very simple کہ جو بھی ریپورٹ آئیے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ سائیکلون آیا ہے میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہے آپ دیکھیں کہ پارٹی کے پروکتہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ستھتی ہے کہ یہاں پہ جمعہ کھوڑی ہو رہی ہے پارٹی کے پروکتہ کہہ رہے ہیں ایک منتری کے انسرکار کے یہ ساف کہہ رہے ہیں کہ دیش میں پیاز کی کافی بھنڈار ہے اور سرکار کو پیاز کی جمعہ کھوڑی کے خلاف کاروائی سکت کرنی چاہیے اور یہ جو ہے بناوٹی ہے اور دوسری طرف سرکار کے دوسری منتری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امپورٹ کرنے کے لیے اس میں ہم اگر اسی سٹیٹمنٹ کو ہم اپنے نیگیٹیف تھوٹ نہ لے کے سوچا جائے تو یہ بھی تو ہے کہ اگر ہو رہی ہے اس ٹائم ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں ہر چیز جو بھی پیاز کا دام بڑھ رہا ہے دودھ کا دام بڑھ رہا ہے آپ تو خود بھر چلاتی ہوں گی بلکل چلاتی ہوں میں بتا رہی ہوں کہ سور پیا کلو پیاز ہے ہم خریدنے بھی پڑھ رہی ہے ایسا نہیں کہ لوگ نہیں اس کر رہے ہیں پیاز خرید رہے ہیں لیکن اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بھنڈار ہے ابھی اس چیز کو لے کر کے کوشش ہو رہی ہے کہ ہاں کہاں ہے چیزوں کے دام کم کرے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھئے نا کہ سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے ایک طرف کہ ٹھیک ہے اگر یہ سب چیزیں جلدی سے جلدی ہوں گی تو ہم ایمپورٹ کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں ٹھیک ہے کہ ہم ہر چیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں سچائی سامنے ہے دو منتری کے الگ الگ بیان ہے پھر سچائی کے لوگ اگر آپ اسے چیز کو لے کر کے کہ دو منتریوں کے الگ الگ بیان ہے اسی چیز کو لے کر آپ سچائی آ تو جانیے یا یہ کریے کہ دو منتریوں کے الگ الگ بیان ہے کیندر کی سرکار ہے کمی ہے کمی ہے پیاس کی وہ چاہے آپ کسی بھی اس سے لیجے آپ جو بھی دیپارٹمنٹ ہے کہ ہاں جو لوگ بتاتے ہیں آپ اس چیز کے لیجے آپ یہ چیز لیجے کہ کمی ہے اس وقت راہل راندی وہ فود سیکیورٹی بل کے بات کرتے ہیں تمام باتیں کرتے ہیں دیش میں مہگائی لگاتار بڑھ رہی ہے جب سرکار بنی تھی تو بولا سو دن میں مہگائی پہ نینترن کریں گے پانچ سال ختم ہونے کو ہے پیاس کے دام بڑھ رہے ہیں دونکھ کے دام بڑھ رہے ہیں کبھی کے دام بڑھ رہے ہیں میں کوشش کر رہی ہوں میں کوشش کر رہی ہوں میں یہ چیزیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں تو وہ بندہ جو ٹی وی پہ آکے بول رہا ہے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوشش لگاتار جاری ہے آپ کو کوشش کام کامیاب نہیں ہو رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ اگر میں آج کوشش کر رہا ہوں تو میں کل کامیاں بوجھوں ٹھیک ہے کیونکہ دیش چلانا دیش پورے چیز کو کنٹرول کرنے میں ٹائم لگتا ہے جی پانچ سال پانچ سال سو دن کے بعد پانچ سال میں پورے نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی ابھی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے پہلے بھی لگاتار بڑھ رہی ہے لگاتار ابھی بڑھ رہی ہے لیکن میں پہلے اگر جاؤں تو پہلے بھی مہنگائی تھی اور اس کے بعد کمی ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ ایک طرفہ نہیں یہ چیز کر سکتے کہ نہیں جی جب سے کانگریس آئیے تب سے صرف مہنگائی بڑھئے یا تب سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے ڈیولپمنٹ کی بات ہم نہیں کریں سوچئے نا کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ تو ایفن بڑھ سوگے جب پندرہ سال پہلے مہنگائی بڑھی تھی پیاز ایک سو پچیس روپے کلو ہوئی تھی ٹھیک ہے تب بھی یہ ہوا تھا کہ پیاز کی سکار سٹی ہے تب بھی یہ ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ریزن ہے جو مہنگائی بڑھی ہے تو وہ چیز اب کیوں نہیں سوچی جا رہی ہے یہ چیز بھی تو ہو سکتی ہے یہ ہاں باقی ہی ہو سکتا ہے پیاز کی کمی ہے چلیے آپ نے جو بات دو مہترپورنہ سوال ہے اس مہنگائی کو لے کے راحل گاندھی جاتے ہیں وہ دیش میں جب ریلی کر رہے ہیں جہاں چناؤ ہے ڈلی میں تو نہیں انہوں نے کیا ہے لیکن مہدھ پردیش میں راجستان میں چھتیس گھر میں جہاں بھی جا رہے ہیں وہ گریبوں کی بات کر رہے ہیں اور گریبوں کو بات کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں خادر سرکشا کی بات کرتے ہیں روٹی کھائیں گے کانگریس کو جتانے کی بات کرتے ہیں لیکن جب مہگائی والی بات آتی ہے اس پہ وہ بات نہیں کرتے ہیں اس پہ پارٹی بات نہیں کرتی ہے آپ یہ دیکھئے پارٹی اگر اس پہ بات کرتی ہے تو پروبکتہ کا بیان کیا ہے پروبکتہ کا بیان بہت صاف ہے کہ جی ہوڑنگ کر رہا ہے وہ سارا دے رہے ہیں یہ چیز دیکھیں پانچ سال سے مہگائی میں کبھی ایسی استطی نہیں آئی ہے دیش میں مہگائی بڑھتے جا رہی ہے اور بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہماری کلیگ ہیں کاؤگریس پارٹی سے وہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ اسکرسٹی ہے اور جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان کی بات پر یقین کریں کہ ان کے منتریوں کی بات پر یقین کریں یا جو ان کے پروکتہ اوفیشل راشتی اس طرح پر ہیں ان کی بات کریں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی استطیع دیش کو آپ بتا تو دیں تو لوگ یہ مان تو لیں گے کہ اسکرسٹی ہے فصل کی خراب ہو گئی ہے یا اس دیش میں پیاس کم ہو گئی ہے اس لئے دام بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے منتری کچھ کہہ رہے ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی یا پندرہ سال پہلے کیا تھا یا سولہ سال پہلے کیا تھا یا مہنگائی بڑھ ہی رہی ہے یہ تمام سارے جملے بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ آپ دس سال سے سرکار میں ہیں آپ کم سے کم دیش کو صحیح بات تو بتا دیں یہ تو بلکل وہی بیان ہو گیا کہ صبح صبح میں پارلیمنٹ میں ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ گھسپیٹ کرنے والے لوگ تھے وہ کچھ دوسرے لوگ تھے انہوں نے پاکستانی فوج کے کبڑے پہنے ہوئے تھے اور شام کو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں تھا۔ تو یہ جو آپ اپنے آپ بیان کو ڈبل سٹینڈرڈ کر کے بولتے ہیں کہ تم بھی خوش اور میں بھی خوش اور اس کے بعد میں لوگوں کو کنفیوز کر دو تب تک بات نکل جائے گی۔ اب دود کے دام بڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو مہنگائی گھڑ کب رہی ہے سو دن سے سنتے سنتے آج دس سال وہ ہونے آگئے چناؤ کی پور سندیا ہے آپ بتائیں کہ آپ کا جس پارٹی کے ساتھ گھڑ بندن ہے وہ ٹریڈنگ کی پارٹی ہے وہاں پہ یہ جوا کھیلا جاتا ہے بومبے میں یہی کام ہوتا ہے مہاراشت کے اندر کیا آپ شرط پوار پہ لگا بھی لگا پا رہے ہیں کیا شرط پوار سے آپ کی جو اندرونی راجنیتی چلنے ہی م راجے سرکاروں سے جمعہ کھوڑی کے کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کو کہا ہے کب بھی پیاس سو روپے سے دو سو روپے کے لوگ بگ جائے گی اس کے لیے کیا دور ہو رہی ہے آپ رام دیو کے یہاں آپ آسا رام کے یہاں آپ فلا کے یہاں آپ ڈی ایم کے کے منتری کیا سی بی آئی شام کو بات ہوتی ہے اور رات تک پہنچ جاتی ہے آپ کو پتائے کہ اس دیش میں ایک ایک منٹ جو ہے لوگ پریشان ہیں اس سے ایک ایک منٹ کا معاملہ ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دس دن تک معاملہ چلتا رہے گا سرکار کے پاس کے جس کی ویسے اس کو چھاپے نہیں ماری کر پا رہے لو چاہے میں کروں مہراشت میں ہو چاہے بی جے پی کی سرکاروں میں ہو کسی سرکار میں ہو یہ آپ جھوٹ بول کے سرکار کے سامنے آگئے کہ ایک نیس صاحب دیکھی وہ تو ٹریڈرز کی پارٹی ہے تو آپ اپنی پارٹی کا کریکٹر بتا دیں وہ کیا ہے آپ جھوٹ کے بول رہے ہیں آپ کے جو بھی بات ہے آپ دیش کے سامنے بتائیں سرکار آپ چلا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری جواب دینا کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مہنگی کیوں ہے یہ تو بتا دیں اس لیے مہنگی ہو رہی ہے اس میں بھی جھوٹ کے بول رہے ہیں لیکن کل ملا کر کے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں اور آپ دیکھیں جو ذمہ داری ہے وہ سرکار کندر سرکار نے راج سرکاروں کو کہا ہے نردیش کیا دیا ہے کہ آپ جمع کھوڑوں خلاف کاروائی کریں یعنی آپ جو پورا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر بھگائی بڑھ رہی ہے تو یہ راج سرکار کی ذمہ داری ہے لائن آرڈر سرکار کی ذمہ داری ہے مضفنگر میں دنگے ہو تو ہم کہہ رہے تھے ہم نے راج سرکار سے کہا تھا کہ آپ قدم اٹھائیے انہوں نے اٹھائیے نہیں اب ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم آنسو بہاتے رہیں گے لیکن مہنگائی ہوگی وہ راج سرکاروں کو اس پر چھاپے مارنے ہم نے کہہ دیا ہے وہ مان نہیں رہے تو یہ سرکار کو چلا رہے ہیں بھئی آپ کی اگر کوئی مان نہیں رہا ہے آپ کی اپنی پارٹی کی سرکار کیوں نہیں مان رہی مہاراج کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں جن راجیوں میں آپ کی سرکاریں وہاں پیاس سستی مل رہی ہے کیا اب ہم پیاس کو دو ایسوں میں باتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار میں سستی مہنگی مل رہی ہے دیکھیں اگر مہنگائی چھو کاروائی نہیں ہو رہا ہے راج سرکار کاروائی بلکل ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے کہیں سنا ہے آپ نے ہی ابھی بولا ہم سخت سے سخت ان کے لئے سٹیپس لیں گے لیکن ابھی جو جہاں پہ سی بی آئی پہنچ جاتی ہے سران جی کا کیس ہے وہ ایک انڈیویزیوال لیول پہ ہورڈنگ ایک انڈیویزیوال لیول پہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بندہ ہورڈنگ کر رہا ہے یا یہ گروپ ہورڈنگ کر رہا ہے کہ یہ کاروائی ہو رہی ہے پہ پہ پکا ضرور میں چیز نہیں ہتی آپ تو さف آرگومنٹ دینے کے لیے مہنگائی کے لئے ایک ریزن نہیں ہے مہنگائی کے لئے صرف ایک ریزن نہیں ہے لیکن آپ ایک آواز میں سرکار کی تو بولیے نا آپ سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایک ریزن نہیں ہے اس کو آپ پارٹی پولیٹکس پہ کیوں خام کھانا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دل واپس لوٹتے ہیں موسیقی